بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو آج ایک اگتی کارٹن جو ہمارے ایریا میں ویسے کپاد ہی زیادہ تر لگتی ہے یا اپریل کے میڈ میں سٹارٹ ہوتی ہے لیکن یہ جو ہے مارت کے سٹارٹ کی سوئنگ ہے تو وزٹ کرنے کا آج اتفاق ہوا تو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو فنگس سے یہ متاثرہ ہے پتے سرخ ہیں اور پودے جو ہیں وہ اوورال فیلڈ میں اگر دیکھا جائے دونوں طرف جو یہی صورتحال ہے اس کی تو دوسرا تو اس میں بڑا پرابلم آ رہا ہے ورائٹی یہ بتانے میں سی کے سی سکسی لیکن یہاں پہ ناصر جو میں پنک ملی ہے اور ابنڈنٹ ملی ہے یہ اگر آپ تھوڑا سا کلوز کریں گے کیمرہ یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ نیچے دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ سی کے سی سکس ٹرپل جین ورائٹی اتنی زیادہ متاثر ہو سکتی ہیں تو یہ ایک alarming situation ہے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ایک تو آپ تھوڑی سی condition کو دیکھیں اور یہ identification آپ کو ہونی چاہیے میں نے اپنے ہی چینل پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں جو آپ کی کپاس جو پچھتی کاشت ہے اگر خدا رہا خاصہ اس میں گلابی سنڈی جیسے یہاں پہ شو ہے وہاں پہ ہو رہی ہے تو آپ کو تب پتہ تب ہی چلتا ہے جب تینڈے جس طرح سے اوپن ہوتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو میں جس طرح سے بتایا گیا ہے اپنے جو ہے وہ بیس کے قریب جو ہے وہ درمیانے بنے ہوئے نارمل جو ہے وہ کچھے تینڈے آپ نے توڑنے ہیں کپاس کے ان کو اوپن کر کے دیکھیں اگر گلابی سنڈی ہے تو فل فور اس کا تدارہ کریں اس کے بعد یہ دوسرا تو اس میں مسئلہ آ رہا ہے وہ ہے دس کی بگ بہت زیادہ اس میں اٹیک ہے اس دس کی بگ کی کی وجہ سے تینڈے پراپر اوپن نہیں ہو رہے جس کی وجہ سے بالرات یہ دیکھیں یہ ایک بالرات کے تینڈے کے گلاو کی بیماری ہوتی ہے یہ ذرا فوکس کریں تھوڑا سا آپ کو یہ پاوڈر ملے گا تینڈوں کے اوپر یہ دیکھیں جیسے میرے ہاتھ پہ لاغ رہا ہے یہ دیکھیں یہ یہ بیماری اس کا کوئی کیور نہیں ہے تو اس کے کیور کے لیے آپ نے یہ ہے یہ میں سمپل آج اوپر آل ایک جنرل بات کر رہا ہوں تو تھوڑا سا مایسٹر کنٹرول رکھنا پڑتا ہے یعنی کہ نمی کی موجودگی نہ ہو دوسرا ڈس کی بگ اور یہ جو پینک ورم ہے کیونکہ تینڈا تب ہی جو ہے وہ فنگس کے اٹیک کے نیچے زیادہ آتا ہے جب اس پہ جو ہے رس چوسنے والے گیڑے جس میں خاص طور پر ڈس کی بگ کا اٹیک ہے اس کے بعد پینک کا اٹیک ہے جب اس کا اندرونی جو مدافیتی نظام ہے وہ کمزور پڑتا ہے تو پھر وہ فنگس کا جو ہے آسانی سے شکار ہو جاتا ہے اور خدا نہ خواستہ یہ صورتحال جو ہمیں اوائل اب دیکھنے میں مل رہی ہے یہ کارٹن کی کراک ختم ہوگی اب یہ نیچے بھی دیکھیں یہ دکھائیں کیمرہ درہا یہ دیکھیں نیچے سے ہی یہ اس میں جو ہے پرابلم رہی ہے یہ دیکھیں یہ بھی بالراد کا ایشو ہے پینک کا بھی ایشو اس میں رہا ہے اور ساتھ جو ہے ڈس کی بگ کا تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کی کراپ کی یہ سیچویشن ہے تو فیل فور جو ہے وہ آپ پیراتھرائیڈ کوئی بھی یوز کریں اس میں سائپرمیتھرین ہے بائی فینتھرین ہے پرمیتھرین ہے یا اس کے ساتھ فیمپرو پیتھرین اس دفعہ جو ہے وہ ایک نیا فارٹی سائنسز نے جو ہے کیمیکل کہہ لیں انٹرڈیوز کروایا ہے اس کے بڑے لانگ لاسفنگ ریزلٹ ہیں آپ ڈیلٹا میتھرین یوز کر سکتے ہیں بائیر کی ڈیسے سوپر کوئی زیادہ مہنگی نہیں ہے تو یہ پھول کی سنڈی تک تو یہ چیزیں کنٹرول کرتی ہیں لیکن اگر آپ کے ٹینڈو میں سنڈیاں ہیں تو اس صورت میں آپ ایک سے دو سپری پھر جس میں ٹائی ایزو فاس اور ڈیلٹا میتھرین کا کمبینیشن یا جو ہے آپ گیما سائیلو ترین جو پرو ایسس کے نام سے اریسٹا کی ہے تو وہ سپری کر لیں سو سے ایک سو بیس میلی لیٹر کی ایکڑ تک کر لیں بہترین ہے ٹائی ایزو فاس ڈیلٹا میتھرین کا کمبینیشن یا کیپیٹل پلاس ایٹ آرگٹ کا وہ بہترین ایک پروڈکٹ ہے گلابی سنڈی جو ٹینڈے کی سنڈیاں ہیں اس کو کسی حد تک کنٹرول کرنا لیکن جو حقیقت ہے جو میں نے پچھلے پانچ سال میں دیکھا ہے سنڈی جب ٹینڈے میں انٹر ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے ہاں یہ ہے کہ ٹائم پہ اگر آپ نے ایڈنٹی فائی کر لیا تو جیسے یہاں پہ یہ ہے اس کے یہاں سے یہاں تک کا حصہ متاثر ہو گیا لیکن اوپر جتنی گروتھ ہوگی جب اس پہ آپ سپری کریں گے تو وہ بچ جائیں گے وہ فائدے مند ہے یا سواد کا بولٹن سوپر ہے یا اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کلورینٹرہ نیلی پرول یعنی کہ جو کوراجن والیم فلیکسی یا کمان سنکروپ کی ہے اس میں جو زہر ہے اس کے ساتھ آپ لیمڈا ملا کے سپری کریں تب بھی اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں یا وائگو ایک بائر کا نیا آیا ہے ٹیٹرہ نیلی پرول کے نام سے اس کا بھی سنڈیوں پر اچھا اثر ہے تو اس میں بھی اگر آپ ساتھ لیمڈا مکس کر کے سپری کرتے ہیں تو تب بھی جو ہے وہ آپ گلابی سنڈی کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو یہ ایک جنرل اوورال کنڈیشن تھی اگر فیلڈ میں آپ کے فنگس کی یہ صورتحال ہوئی پڑی ہے تو اس صورت میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک تو اس کو کوسائٹ کا سپری ہم نے کروا دیا ہے اس کے علاوہ تھائی اوف نیٹ آپ کو فلڈ بھی کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی ایک مہینہ جو ہے وہ رہتا ہے ابھی اس میں اٹیک ہے لیکن یہ ریکاوریبل ہے یہ کپاس زبارہ فروٹنگ کی طرف جا سکتی ہے تو ہم ٹرائی کر رہے ہیں ریزلٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ اوورال ایک کراپ کنڈیشن کے متعلق تھی فیلڈ میں نے وزٹ کیا اچانک تو میں نے کہا چلے میں اپنی جو ہے جو ہماری فارمر کمیونٹی ہے اس کے ساتھ شیئر کر دوں کہ کیا چل رہا ہے آج کل فیلڈ میں تو اپنے فیلڈ کو دیکھیں اگر آپ کو اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں تو جو میں نے بتایا اس کو فالو کریں اگر پھر بھی آپ کو کہیں پہ کوئی پر کوئی پر کوئی دکت آ رہی ہے تو آپ واتسائب کے تھرو یا کومنٹ باکس میں جو آپ کو پسٹن کر کے پہنچ سکتے ہیں